موسیقی مسند احمد اور امام بہقی کی شعب الایمان میں یہ حدیث وارد ہے ام حانی کی روایت سے رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر اللہ علیہ السلام کی چچا ذات بہن ہے ابو طالب کی بیٹی نبی اللہ علیہ السلام اس کے پاس گئے بوڑی ہو چکی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر سے ارد کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام انی قد ضعفت و قبرتو کہ میں بوڑی ہو چکی ہوں عمر سیدہ ہو چکی ہوں فعلنی مجھے کچھ سکھا دیجئے کچھ علم دے دیجئے اعملہو وانا جالسہ تنجھو بیٹھے بیٹھے کرلوں جس کے لئے زیادہ تحرک نہ ہو زیادہ محنت نہ ہو بیٹھے بیٹھے وہ کام کرلوں تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں امہانی میں تمہیں چار باتیں دیتا ہوں نمبر ایک قولی سبحان اللہ میعت مرہ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں سبح اللہ میعت تصمیح کہ سو بار سبحان اللہ کہو سو بار سبحان اللہ کہو فَإِنَّهَا تَعْدِلُ اور غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اللہ کے نبی اسماعید علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا جبکہ ایک شخص اگر کسی ایک عام غلام کو خرید کر آزاد کر دے تو پیغمبر اللہ اسلام کا فرمان ہے کہ اعتقاللہ اعتقاللہ بکل عزم منہ کل عزم منہ من النار اللہ تعالی اس غلام کے ہر عزم کے بدلے اس شخص کے ہر عزم کو جہنم سے آزاد کر دے گا اور یہاں تو سو غلاموں کے آزاد کرنے کا عجر ہے اور غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اولاد اسماعید علیہ السلام سے ہے پھر فرمایا کہ وحمد اللہ میعت تحمید امہانی پھر سو دفع الحمدللہ پر ڈالو الحمدللہ کہہ ڈالو اس کا عجر کیا ہے اس کا عجر یہ ہے کہ انہا تعدلو میعت فارسن وہاں تم نے سو گھوڑے خریدے تحمیلین علیہا فی سبید اللہ ہر گھوڑے پر کسی مجاہد فی سبید اللہ کو تیار کر کے بٹھایا اور اس کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا یکے بات دیگرے سو گھوڑے تم نے خرید کر سو مجاہدین کو تیار کر کے ان گھوڑوں کی پشتوں پر بٹھا کر جہاد کے میدان میں روانہ کر دیا اللہ تعالیٰ سو بار کہہ الحمدللہ کہ تمہیں اتنا عجر عطا فرمائے گا اس کے بعد حلیلی میعت تحلیل امہانی سو دفعہ لا الہ حلدللہ کہو اس کا عجر کیا ہے گویا تم نے سو اونٹ جو ہیں جن کے لگاں میں تیار ہیں اور جن کے کچاوے کسے ہوئے ہیں اور پوری طرح تیار کر کے تم نے ان کو اللہ کی راہ میں خرج کر دیا غریبوں میں بانٹ دیا اللہ اتنا عجر دے گا اور پھر سو دفعہ اللہ اکبر کہو تمہاری یہ نیکی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی فاصلہ ہے اس کو عجر سے اور اللہ کے فضل سے بھر دے گی اگر سو دفعہ اللہ اکبر کہو گی تو یہ بھی حدیث ان چاروں کلمات کی عظمت اور ان چاروں کلمات کے ثواب کا ذکر کرتی ہے ثواب بہت بڑا ہے جس سے بعض لوگوں کو شاید شک گدرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہ ہو نہیں یہ حدیث حسن درجہ کی ہے اور بہت سے علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور حدیث حسن جو ہے وہ مقبولہ حدیث میں شمار ہوتی ہے تو یہ چند واقعات میں نے ان واقعات میں سے لیے ہیں جن میں ان کلمات کا عجر مذکور ہے اور ثواب مذکور ہے اب تک کی بات سے یہ ثابت ہوا کہ چاروں کلمات اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں یہ چاروں کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انتہائی افضل ہیں ایک اور حدیث یاد آگئی چاہی مسلم کے حوالے سے محدد امت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا لان اقول سبحان اللہ بالحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احبو علیہ مما طلعت علیہ الشمس اگر میں ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو ایک بار یہ سب کہہ دینا اور پڑھ دینا مجھے زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے سورج کی طبیس جاتی ہے اور سورج کی دھوپ جاتی ہے اس اس چیز سے مجھے یہ چاروں کلمات ایک بار پڑھنا افضل ہے صحیح مسلم کی حوالے تھی یہ حدیث ہے بڑے بابرکت یہ کلمات ہیں بڑے مبارک یہ کلمات ہیں واقعات بھی آپ نے سن لیے بعض جن میں ان کلمات کی فضیرز کا ذکر ہے تو یہ فضائل کا باب تھا اب آئیے توحید کی طرف میں نے ارض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ذکر ہر دعا خزانہ توحید ہے میری ایک بات یاد رکھو ان چاروں کلمات کا عجر اس وقت تک مرتب نہیں ہوگا جب تک آپ کو ان کا معنی معلوم نہ ہو اور جب تک آپ کا عقیدہ اور منحج ان کلمات کے مطابق نہ ہو اگر آپ زبانی کلمات کو رٹ لیں سمجھے بغیر سوچے بغیر اور اس کے منحج اور دعوت کو معلوم کیے بغیر تو ان کلمات کا کوئی فائدہ نہیں معرفت اصل اساس ہے ذکر کی اور ذکر کی فضیلت کی ایک شخص جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے اور سبحان اللہ میں کیا توحید کا خزانہ ہے اسے اس کا کیا عجر ملے گا سواب بہت بڑا ہے لیکن کب ملے گا جب سبحان اللہ کا علم ہو یہ کلمہ یاد ہو اس کا معنی معلوم ہو اور جو اس کا معنی ہے وہ معنی اس کے دل میں لکھ دیا جائے اور اس کے عمل کا اور منحج کا حصہ بن جائے اور اس کی عقیدے کا حصہ بن جائے اور پوری زندگی منحج سبحان اللہ پر قائم رہے کوئی معمولی عجر نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ایک اور حضیت ذہن میں آگئی ابو مالک اشری کی روایت صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان بالحمدللہ تملاہو کہ سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا اور الحمدللہ جو ہے اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گا یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ دو کلیمات ایسے ہیں کہ بہندہ بندہ ان کو پڑھے تو اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں گے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو